بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھیں ناظرین کرام آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مدبولیے گا اللہ خوش رکھے حصول شفا کیلئے قرآنی وظیفہ بعض روایات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ سورہ انعام پارہ سات رکو نمبر چی پوری صورت جس مریض پر پڑی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں دعائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ برائی قربے الاللہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کو سو مرتبہ خواب میں دیکھا جب سو بھی مرتبہ خواب میں دیکھا تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ تیرے بندے تیرا قرب حاصل کرنے کیلئے کیا پڑے تو یہ دعا اللہ رب لزتنے خام مطلعی سبحان الابدي الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد حان رافع السماء بغير عمد سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عدد سبحان من قسم الرزق فلم ينس احده سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولده سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يکل له کفواً احد اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے مندرجہ بالا دعا کا احتمام کرنا چاہیے عامل حضرات کے لئے خاص الخاص ہیں پاؤں کی تکلیف یا کسی بھی درد کے لئے نبوی نسخہ حضرت عثمان نے تنہو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت یمن بیجی اور ان میں سے ایک صحابی کو ان کا امیر بنا دیا جن کی عمر سب سے کم تھی وہ لوگ کئی دن تک وہاں ہی ٹہرے رہے اور نہ جا سکے اس جماعت کے ایک آدمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلانے تمہیں کیا ہوا ہے تم ابھی تک کیوں نہیں گئے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امیر کے پاؤں میں تکلیف ہے چنانچہ آپ اس امیر کے پاس تشریف لے گئے اور بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما فیہا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی ذات اور اس کی قدرت کے ساتھ دنیا کی تمام شر سے پناہ پکڑتا ہوں ساتھ مرتبہ پڑھ کر اس آدمی پر دم کیا وہ آدمی اسی وقت ٹھیک ہو گیا سبحان اللہ کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا شخص پر مذکورہ بالا دعا کو اول آخر درود شریف پڑھ کر ساتھ مرتبہ پڑھیں اور دم کریں انشاءاللہ درد جاتا رہے گا ناظرین کرام ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ لوگو سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ خوش رکے اللہ حافظ